موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبیت شارک امید کرتا ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے ناظرین آپ نے ڈالفن کے جوانوں کو سڑکوں پر گلیوں میں لوگوں کو مدد فرہام کرتے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہ لوگ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں کس جذبے اور عظم سے فیلڈ میں نکلتے ہیں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے موسیقی جی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ایس پی ڈالفن راشید حدیت صاحب کے ساتھ آئیے ان سے چند سوالات کرتے ہیں سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا سر آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ڈالفن کا دستہ صبح نکلتا ہے تو کس عظم سے کس ججبے کے ساتھ ہیڈکورٹر کو لیف کرتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں ڈالفن کے حوالے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں ہماری ورکنگ ہے ہماری جو آپریشنز ہیں اور ہماری جو پیٹرولنگ ہے ہماری جو سنیپ چیکنگ ہے یہ سارا آپ کور کر رہے ہیں اس میں جب ہمارا جو ٹیمز ہیں ہماری یہ تین شفٹ میں آؤٹ ہوتی ہیں اس میں آؤٹ ہونے سے پہلے ان کی ایک اسیمبلی ہوتی ہے اس میں ان کا سیکٹر انچارج ان کا ڈیوینل انچارج اس میں ان کو بریف کرتا ہے پریویس ڈے کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم دن کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں ان کا عوام کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے پولیس رول چودہ شریعہ چار کے بارے میں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے کرٹیس بہیویئر کے بارے میں ان کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور کرائیم کے جو ہارڈ سپارٹس ہیں کرائیم کے جو کرائیم کے میپنگ کے جو پوائنٹس ہیں کریمینل کے مومنٹ کے ایریاز ہیں ان کے حوالے سے ان کو اس میں بریف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دے ٹوڈے جو تھریٹ الیلرٹس آئے ہوتے ہیں اور دیگر جو اس میں انپورٹنٹ ایوینٹس کے حوالے سے بریفنگ ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے سر یہ آپس روم جو ہے اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیسے چیک ان بیلنسمنٹ یون کرتا ہے اس کی ورکنگ کیا یہ بتائی جاتا ہے ہمارا جو آپس روم ہے یہ ٹونڈی فور سیون اس کی اپریشنز رن ہوتے ہیں یہ انٹیگریٹیڈ ہے سیف سیٹی کے پی پی آئی سی تھری کے ساتھ جو بھی دیسٹریس کارلر وان فائف کی کال کرتا ہے اس کی کال ایمرجنسی کنٹرل سینٹر جو پی پی آئی سی تھری کے اندر بجود ہے وہاں سے روٹ ہوتی ہوئی دیسپیج کنٹرل سینٹر میں آ جاتی ہے دیسپیج کنٹرل سینٹر سے وہ میسیج فارورڈ ہو جاتا ہے ایم ڈی ڈی کے اوپر ہمارے آپس روم میں ہمارے آپس روم سے پھر منیٹرنگ اس کی کی جاتی ہے جو پیٹرولنگ ٹیم میں ہیں ان کو کمانڈ ڈسٹرکشن پاس کی جاتی ہیں تاکہ وہ دیسٹریس کارلر کے پاس ٹائملی آؤٹریچ انشور کریں اور اس کے اوپر باقی جو ان کے اپریشنز ہیں ان کو بھی منیٹر کر رہا ہوتا ہے جس طرح ان کی پیٹ روکیشن ان کی بیٹ کے اندر پریزنس اور جو ان کا ٹائملی پرومٹ رسپونس ایڈ اسٹریس کارلر کے اوپر یہ اس کے علاوہ دیگر جو ساری چیزیں وہ کنٹرل روم سے منیٹر کی جاتی ہیں سر آخری سوال آپ سے یہ سیف سٹی جو ہے وہ کس حد تک تام پرام کرتا ہے ڈالفن کی پٹرولنگ میں اور قائم کی ریشو کی اکتا ہے دیکھئے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور پلیس کے جو آپریشنز رون ہو رہے ہیں تو اس میں جو ڈالفن سکوار لاہور اور جو سیف سٹی کے اوپریشنز ہیں ان کا جو آپس میں مربود کوارڈینیشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے لاہور پلیس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانچ سے سات سے آٹھ منٹ میں جو ڈسٹریس کارلر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں دین اندیر جا کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرافک بلوکڈ ہے اس کو کرواتے ہیں کوئی کہیں سے کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے انٹی کائٹ فلائنگ آپریشن مینج کرتے ہیں ڈرگ پیڈلنگ کے خلاف وینرس کمپین ہو یا ون گیلر کے خلاف کاروائی ہو یا ایمین سٹریٹ کرائن کے حوالے سے بہت اچھا کام ابھی یہ دونوں آپریشن کے حوالے سے چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی اور یہ ڈالفن سکوار لاہور یہ ان کا جو آپس میں کوارڈینیٹیڈ ایفرٹ ہے اور اس حوالے سے جو سیف سٹی کا ہیٹ میں اب جنریٹ ہو رہا ہے اور جو ہمارا پرٹولنگ پلین اس کے اکارڈنگ لی ہم اس کو مینج کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے لاہور میں کرائن کو ڈیل کرنے کے کرائن پریونچن اور کرائن فائٹنگ کے حوالے سے بہت شکریہ سر آپ کے تعاون کا سیف سٹی کو ٹائم دینے کا جی آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ اسفق جو ہیں وہ ڈالفن کے جوان مجود ہیں راشد مجود ہیں لابیب مجود ہیں زیگن مجود ہیں اور آبد مجود ہیں یہ پٹرولنگ سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں اور پٹرولنگ سے پہلے چند سوال کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم پٹرولنگ میں کریں گے جی اسلام علیکم راشد کیا حال شہران ہے خیریت سے اچھا راشد مجھے یہ بتائیں کہ یہ چار لوگ ہی کیوں نکلتے ہیں ایک ٹیم بن کے چار سے کم کیوں نہیں جا سکتے یہ ڈالفن کی ایس او پی ہے چار جوان دو بائکیں ہوتی اور چار جوانیں جاتے ہیں کٹھے ہی چھیک ہے اس سے کم نہیں جا سکتے نہیں اس سے کم ہماری ایس او پی نہیں لابیب سے سوال پوچھتے ہیں لابیب یہ بتائیے کہ کیا چیز ہے جو آپ کی ٹیم کو موٹیویٹ رکھتی ہے ہمارا خلوص اور اخلاق لوگوں سے اچھا برطاؤ اور اس کے علاوہ ہمارا شوق ہے اس فورس میں آنے کا تو اسی وجہ سے ہم اس مقام پہ ہیں بہت بہترین بات ہے جی ناظرین اب ہم ان کے ساتھ چلیں گے پٹرولنگ کے لیے تو آئے چلیے جی ناظرین ایسا کہ آپ کو کہا تھا کہ ہم پٹرولنگ کرنے جا رہے ہیں ڈالفن کے زمان کے ساتھ اور ہم اپنے زمان کے ساتھ بیٹے میں ہیں ان کا نام زیگم ہے تو زیگم سے سے پہلے تو یہ بتائیے جو بائک آپ چلا رہے ہیں اس کی کیا خاص ٹریننگ لی ہوئی آپ نے جی میں نے اس کی خاص ٹریننگ لی ہوئی ہے یہ ٹرکی کے ماسٹر ٹریننگ سے ہم نے یہاں پہ آتے پر چونگ سنٹر کے انگر اس کی ٹریننگ دی ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز بتائیے کہ اس کو بیلنس کیسے کر رہے ہیں صحیح لیکن جب بیلنس کریں گے بائک کو رائیڈ اچھے طریقے سے کریں گے اور اگر کبھی ہمیں کسی کے پیچھے چیز کسی کو چیز کبھی کرنا بڑے تو کیسے بائک کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہم اپنے ریدم میں رہے گے اسے راؤنڈ اپ کر سکے زیگم آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یہاں کیوں رکے ہیں کوئی خاص وجہ ڈیسکلی یہ پوائنٹ ایسے کہ کرو ہے یہاں پہ ٹرافیک کا جو سپیڈ ہے وہ لو ہوتی ہے جب ٹرافیک جب وہ بندہ بھی رکھے آج سا ہوگا تو مجھے ایزی لی اسے سٹاپ کر کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ضرور آئیے جی ہمارے صرف اس وقت جو ہیں وہ ڈالفن کے جوانوں کے سیکٹر موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ ان کی اکاؤنٹو بلیٹی جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور چیک ان ڈالنس ان جوانوں پہ کیسے لگتے ہیں آئیے جی سام علیکم ندیم صاحب جی بتائیے کہ آپ ان کی کاؤنٹو بلیٹی کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان پہ چیک انڈ بلنس رکھتے ہیں ہمارے پاس ایم ڈی ٹی سیٹا وہاں پر ان کی لوکیشن جو ہوا چیک کی جاتی ہے اس کے علاقہ ہم لائیو لوکیشن جو آٹکی آٹکی وہ بھی ان سے دیتی ہے اس کے علاقہ آئی سیڈ سے مبارہ رابط وہاں میں کی لوکیشن جو چیک کی جاتی ہے اس کا آگائے بگائے جب یہ روٹ پہ چلتے ہیں دو دو وے میں یہ جہاں کہیں بھی ان کو کوئی بھی مشکول آدمی جن کے ہولیا یا 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 ایسے نوز ہوتے ہیں کٹور بے وارداد کی مدحوالے سے تو اس کو فوری راؤنڈ اپ کر کے وہاں پر یہ سناپ جگن ناکہ لگا جاتے ہیں اور اس کا پائیو ڈیٹا جو شناتی کہا ہے نمبر ایک پولیس ایک کیا جاتا ہے وہاں چیک کہ اگر وہ شریف شہری ہے تو اس کا پائزہ طریقے اچھے طریقے جو سے اسلام رسیب ابھی ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ سناپ چیکنگ کا پروسیجر ہوتا کیسے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک شہری کو روک لیا ہے سناپ چیکنگ کا پروسیجر شروع ہونے لگا ہے اب دیکھیں یہ اس پروسیجر میں کرتے کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سناپ چیکنگ کا پروسیجر چل رہا ہے اور ہمارے ڈالفن کے جوان نے شہری سے آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ کیا ہے اور یہ آئی ڈی کارڈ ڈالفن کے جوان دیکھ رہے ہیں اب اس آئی ڈی کارڈ کو ان کے پاس ایک اپلیکیشن موجود ہے اس اپلیکیشن کے ثروہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ واقعی ہی پروپر ہے کہیں جالی تو نہیں اس پر یہ چیک کر رہے ہیں اور اگر یہ شہری جو ہے کوئی ساپ کا ریکارڈ یافتا ہے کسی کرائی میں ملویس تھا تو اس سناپ چیکنگ کے ثروہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اس آفیر کے اندر یہ بھی آپشن ہے کہ پرانا سارا ڈیٹا آ جاتا ہے اور کسی بھی گاڑی کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے کسی بھی ویکل کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے اگر وہ کسی بھی کرائی میں ملویس ہو تو یہ کلیر ہے کوئی افر نہیں ان پر نو سر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اور شہریوں کو روکا ہے سناپ چیکنگ کے لیے اب یہ انیسی جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پروسیجر دھورایا جا رہا ہے ان کا آئی ڈی کارڈ جو کہ کوپی انہوں نے دی ہے وہ اس کو اپنے ساپویر ایپ کے تھروں ویریفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئی ڈی کارڈ فیک تو نہیں ہے اور کوئی کرمیکل کسی بھی قسم کا کرمینل ریکارڈ تو ان کا موجود نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں موسیقی یہ چیک اس طرح ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر اس اپ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اپ جو ہے وہ اس کے قرنگلی رسپاونڈ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ شہری جو ہے کسی کریمیلن ریکارڈ میں ملووث ہے یا نہیں ہے اس کا ٹراک ریکارڈ کلیر ہے یا نہیں ہے یہ دونوں کے دونوں شہری جو ہیں بلکل کلیر ہیں اور کسی بھی قسم کے ایک کریمیلن ریکارڈ میں نہیں ہے بہت شکریہ جی آپ دونوں کا بہت شکریہ جی 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 جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان ڈالفن کے جوانوں نے اپنے سیکٹر انچارج کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے سناپ چیکنگ کا جو ہے وہ پروسیجر ایمپلیمنٹ میں لے کر آئے اور چند شہریوں کی انہوں نے سناپ چیکنگ بھی کی تو میرا یہ میسیج ہے تمام شہریوں کے ساتھ یہ سناپ چیکنگ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے جو ہے وہ فائدے بند ہے تو ان سے تعاون کیجئے اور اس طرح سے سناپ چیکنگ جب بھی یہ روکیں کروائیے اس سے جو ہے وہ آپ بھی محفوظ رہیں گے اور یہ اپنی آسانی سے ڈیوٹی بھی کر سکے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ہم نے سناپ چیکنگ جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی کہ سناپ چیکنگ ہوتی کیس طرح سے یہ ہے اب ان سے کچھ سوالات اور کرتے ہیں زیکم آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی بائک ہے یہ کتنے سیسی بائک ہے یہ 500 سیسی ہے اور اس کی جو میکسیم سپیڈ جو ہے وہ ویسے تو جتا مرزیہ پیس لائے لیکن میکسیم سپیڈ جو چیک کیا گیا وہ ہے 195 کلومیٹر پر آر 195 کلومیٹر پر آر اور آپ نے 195 کلومیٹر پر آر پر بائک چلائی بھی ہے جی جب ہمارا ٹیسٹ تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے اپنے سپیڈ آپ نے اوکی اچھا یہ جو ہیل میٹ ہے یہ بڑا منفرک سا ہے بہت ڈیفرنٹ سا ہیل میٹ ہے یہ جو ہے آپ کو کس حد تک مدد دیتا ہے آپ کی ڈیوٹی کے لیے اس کے اندر جو مکییل جیوڑ ہو رہا ہے وہ کافی سالیڈ ہے اگر جو کہ ہیڈنگ انجری سے بجاتا ہے خدا نہ خاصتہ آپ گر جائیں یا بائک چلاتے ہوئے تو یہ جو ہے سمجھیں کہ ایک سیفیس چیز ہے جسے آپ کا سر بچ سکتا ہے یہ بھی بہترین بات ہو گئی اور آپ کے جو میرے خاص سے جھوتے مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ بھی کوئی خاص نویت کے ہیں آپ کو پٹرولنگ کے دوران جو ہیں وہ کمفٹ فرام کرتے ہیں کسی قسم کا یا یہ بس نورمل ہی ہیں نہیں زباہر آپ دیکھیں ہم 500 سی سی پر بیٹھے ہیں تو اس کی ہیڈ تو نکلے گی تو یہ سوال جو شوز ہیں یہ بس لئے آپ کو اس کی ہیڈ سے بھی ہو جاتے تاکہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ جلیں نا اور اس کا سٹف اس طریقے سے اس کو لگایا گیا کہ اگر گر بھی جاتے ہم تو ہمارے جو پاؤں ہیں اس میں کسی قسم کی انجری نہ آئے تو اس سے بھی سیف کرتے ہیں اور جیسے کہ اندر سردیوں میں بہت زیادہ ہمیں سکون بھی دیتے ہیں آپ پٹرولنگ کے دوران آپ اگر دیکھ لیں کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا وقوعہ جو کہ قانون کے تقاضوں کے خلاف ہو تو اس پر آپ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نویت کس چیز کیا ہے ایکسی رینڈل تو نہیں ہے کوئی واردہ تو نہیں ہو رہی اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو کمیونیوکیٹ کر کے آپس میں پھر اس کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں ایکسی رینڈل ہو تو ہم دیکھتے ہیں پہلے جا کے ساتھ ہی ان کو ریسپونڈ کرتے ہیں پہلے 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 پہنے پہلے 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 ہیں پہلے 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 آر آمچا ہم آپ fon 빵었던 میں ریکی ہے ممبر Chan compensating اس کےDP نے ساراوی ہوں گرے پہلے 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 پہلے. رگہ Contract Breakout اس قول ہو آ میرے وہ کال جب آپ کو پڑھائی جاتی ہے تو پھر کوئی ٹائم لیمٹ ہے جس ٹائم لیمٹ پہ آپ نے اس کال پر اس وقوعے پہ پہنچنا ہوتا ہے رسپانڈنگ ٹائم کیا آپ کا میکشمم ٹائم ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہمیں 5 تو 7 مینٹ کا 5 سے 7 مینٹ دیا گیا ہے آپ نے وقوعے پہنچنا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے سارا جو کالر ہے وہ اپنی لوکیشن سہی طریقے سے اگر اگزیکٹ بتائے کیونکہ ہمیں جو پروبلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کالر کو اجزیکٹ اپنے لینڈمارک کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ پہ کس پزیشن پہ خراب ہے جس کی ویسے جب ہم اسے کال کرتے ہیں اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا اور اس کے آئیڈیا نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمیں سہی طریقے سے گایڈ نہیں کر باتا جس کی ویسے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا لیکن پھر بھی ماری فارس پوریٹی گئی ہوتی ہے کہ ہمیں ایریے کے ساری جوان کا پتہ ہوں ہم پہ کوئی بھی لینڈمارک بتایا تو فورا ہم اس پہ رسپونڈ کر کے اس کی بات کو سن سکے تاکہ وہ جس پریشانی میں ہے اس پریشانی سے وہ نکل سکے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیٹ جو دولپن کی بیٹ ہوتی ہے وہ کتنے کلومیٹر تک تھیلی ہوتی ہے حدود کیا ہے یہ بسکلی تھانی کی جو ایک ایک ایریہ انہا ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ ایریہ بناتی تھے چھوٹے چھوٹے تاکہ میرے کام سے کام ایریہ کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے اس میں دولپن کی بیٹ جو ہے وہ رومیگ کرتی ہے گھومتی برتی ہے بیٹ ہوتی ہے کم سے کم جو ہے وہ دو سے چار کلومیٹر کی بیٹ ہوتی ہے اگر ایریا بھرا ہے یہ ڈیوین بھائز ہے اس میں پھر اس کو بھرہ دیا جاتا ہے اس بیٹ کو صحیح ہو گیا وہ پھر ٹین کلومیٹر بھی ہو جاتی ہے اور پھر ٹولپ کلومیٹر بھی ہو جاتی ہے یہ دفین کرتا ہے کہ ایریا کے ڈیوین کے بارے میں ایریا اور ڈیوین کو لے کر یہ چیز دفین کرتی ہے اچھا آپ نے اب ایک مجرم کو پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے موقع پہ گئے ہیں کوئی بھی باردات ہوئی ہے کسی بھی کسی چیز ہوئی ہے جس سے کانونی تقاضی جو ہیں پامال ہوئے ہیں آپ نے جو ہیں وہ مجرم کو پکڑ لیا ہے اس کے بعد کہ کا پروسیجر ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کونسی ایسی وائلیشن والی گیجٹ ہے یا کونسا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ وائلیٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو انسانی جو جان ہے وہ محفوظ کیوں نہیں ہے تو پہلے اس کو جا کے اسے جو چیز سے وہ وائلیشن کر رہا تھا اس کو راؤنڈ اپ کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں لائک گن ہو گئی یا نائف ہو گئی اس طرح کا کوئی خنجر ٹائپ ہو گیا تو ہم اٹھو کرتے ہیں اور دین اس کے بعد اس کے بعد کسیلنگ سٹارٹ ہوئی تھی ہے جس کے ساتھ بھی حادثہ وغیرہ پیش آیا ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے اور دین فردر جو آگے ہماری کاروی ہے پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں اچھا آگے ہی کاروی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس مطلقہ تھانے کی گاڑی کے حوالے کرتے ہیں یہ بتائیے مجھے آپ سب سے پہلے ہم اپنے کنٹرول جو ہمارا مین کنٹرول ہے اس کو آگاہ کرتے ہیں اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پہ اس بندے کو روکا ہے یہ اس طرح وائلیشن کر رہا تھا اس کے پاس اس طرح کا فہپن ہے اور دین پھر ہم اپنے سیکٹن چارج کو نوٹ کر آتے ہیں نوٹ کرانے کے بعد پھر ہم آئیشی طریقہ جب وہاں پہ سیکٹن چارج پہنچ جاتے ہیں پہنچ کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اس پر فوراں پھر پولیس ٹیشن پہ جو ہمارا مطلقہ پولیس ٹیشن ہوتا ہے اس کو کال کرتے ہیں اور ہم اپنے موبائل کو کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل چاہیے موبائل پولیس موبائل چاہیے اور دین پھر اس کے اوپر جو وہاں پہ ان چارج آئی ہیں وہ آتے ہیں وہ دیکھ کے سارا ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ڈالپن کے ہلکار پٹرولنگ کیسے کرتے ہیں سناپ چیکنگ کا پروسیجر آپ کو بتایا ان کے سیکٹر ان چارج کے ساتھ بھی گفتکو دکھائی اب وقت آگے ہے پروگرام کے خطام کا مجھے جازت دیجئے میں زبیر شارک سیف ہے یہ سیفٹی کے ساتھ موسیقی